سیاست کے بڑے کھلاریوں کی عامر شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف راہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ میں بھی ڈیرے ڈال لیے آصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلیفانک رابطہ آصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیز پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاست دانوں کے خلاف پیس سالوں سے کار روائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا آصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت مینڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور ان سٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی دوڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کار روائی ہوگی اگر وزیر اعلیٰ بھی کسور بار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کار روائیاں کریں گے مرویز الہی سے وزیر اعظم عمران خان کا بھی تیلپانک رابطہ نیب کا شہباز شریف کو 29 اکٹوبر کو اعتصاب عدالت پیش کرنے پر غور 30 اکٹوبر کو داتا صاحب کے عوص پر مقامی تعطیل ہوگی 29 اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب حکام کی مشابرت جاری ذرائقہ دعویٰ 29 اکٹوبر کو قامی اسمبلی کے گلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری عامدن سے زائد حساس اجاد کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے حساسوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلس ٹیٹمنٹ کی تفصیلات پر آہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے حساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹیس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیسر جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹر ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے چھہ لاکھ ساکھ ہزار روپے کی ریکاوری کر دی بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلی انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ روپے مالیت کی بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین فیکٹریوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈائریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈیپٹی کمیشنر لڈی اے پلازا ایجلٹن روڈ پر آتیزدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتیزدگی کے واقعے میں ملوث افراد کتائی جو نہ ہو سکا واقعے میں 21 ملازمین جام بحق ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیب میں جمع کرائی جائے گی آتیزدگی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایڈیسنل سیشن جاد محمد اختر بھنگو اور لاہور پارکنگ کمپنی اسکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشاندہ ہی کرنے والے پینتیز ملازمین کو برطرف کر دیا گیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی ایف او آغا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلب ابباس کموک موسیقی